موسیقی خدا ملی اسمسی کے نام میں آپ سب کو اسلام میں باستر بشارت خان ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت آپ کو ہوشانہ ٹی وی پر پروگرام ریوائیول بیداری دیکھ رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ یہ تمام پروگرام بہت سارے لوگوں کی ترقی بہتری بہالی اور خوشحالی کا باعث بن رہے ہیں سو آج بھی ہمارے درمیان ایک مہمان موجود ہے جن کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کیے اور ان کی وہ محنت وہ سٹرگل کس طرح سے ان کے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنی سو آج ماری مہمان ہے بابرا صادق جن کا تعلق شیخ اپرا سے ہے سو سسر جی میں آپ کو پروگرام لیداری روائیول میں ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ پروگرام کا آگاز کریں گے دعا کے ساتھ تو میں سسر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں جے آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا روح الخدس کے نام میں ہمارے زندہ جلالی بزرگ آسمانی باپ تو جو تھا اور جو ہے اور جب آنے والا ہے میں شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بکشا اور سپیشلی خدا ان ہوشانہ ٹی بی کے لیے میں آپ کے شکر گزار ہوں جنہوں نے خدا ان ہمیں یہاں بولایا تاکہ ہم اس انٹرویو کے وسیلہ سے خدا ان خدا آپ کے نام کو جلال دے سکیں کیونکہ خدا ان ہم پیچھے اور آپ آگے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں درہ القدس ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمارے لفظوں کو لیجئے گا فضل دیجئے گا کہ ہم جو کچھ بھی بولیں خدا تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بابرکت ثابت ہوں خدا ان جی آپ کا نام عزت اور جلال پائے پیاری بھائی کے لیے اپنے آپ کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں ہمیں لیجئے گا استعمال کیجئے گا اور بلیس کیجئے گا یسو مسیح کے نام میں خدا میں یہ سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے جلالی بابرکت قدوس اور فتح منامے آمین 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 میں ایک بر پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچپن کہاں پر کس محول میں گزرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا بہت شکریہ بھائی جی میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ بھیرا جو بچپن تھا بہت ہی سمجھ لیجئے کہ بہت سٹرگلنگ دا تو یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے جب سٹڈی کا آغاز کیا نا تو آپ جانتے ہیں کہ موصلے بچوں کو تین سال کے بعد سکول میں بھیجا جاتا ہے لیکن ہمارا یہ سین تھا کہ ہمیں پانچ سال میں کے بعد ہم نے سٹڈی کا آغاز کیا وہ بھی کسی نے بتایا کہ ہوسنگ کلونی میں ایک سکول ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ بچوں کو بھیجیں میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھٹا مزدور تھے اور ایون کہ وہ چار چار لوگوں کی ڈیوٹیز کرتے تھے اگر وہ بھی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں گھر آئے ہیں نہا رہے ہیں فوراں سے دوسری بندہ کو لینے آگیا کہ آپ سادک صاحب آپ پھر آجائیں ڈیوٹی پہ مطلب دوبارہ آجائیں بھٹے پہ ایک کوئلہ ہوتا ہے نا کوئلے والا ٹرک ہوتا ہے تو وہ جس ٹائم بھی آجاتے تھے گھر وہ گھر آجاتے تھے پھر ان کو بلا لیا جاتا تھا '... میرے پہ کھر آجائیں poke اب کو بھٹایا تھے گھر آجائیں موسیقی وہ جو ہمیں تھے اور اس ساتھ ساتھ دھیو آجائیں بھی xi' پر ان کو بھی آجائے ورے بعد ایک سال جونہوں نے ہوتا دوں ہمیں دیوٹی ہمیں چھوڑ کر جانا ہمیں نے quienگہ کا ہمیں چھوڑORD جانا ہی نہیں کرتا ہی مجھے بڑا اسین وہ یاد ہے اور میرے ابو کا بہت یاد ہے جب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے تو میں ان کو یہی کہتی ہوتی تھی کہ ابو میں نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے میں نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے مطلب شروع سے جس تجو تھی کہ میں کچھ بنو اور میں یہ جو جس پیسے میرے والدین گزر رہے ہیں وہ ان کو اگلے والدین ہے جو اگلی نسل ہے ان کو یہ نہ دیکھنا پڑے بچپن میں یہ خدا نے دل میں ڈالا ہوا تھا اور بہت مشکل لگتا تھا سو خداون نے میرے والد کو ایک رویا دی ویجن دیا اور ایک درد جو ہوتا ہے نا وہ خدا نے ان کے دل میں ڈالا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ میں کتنا مشکل سے اپنی جواب بھی منیج کر رہا ہوں بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں تو بڑا یہ مشکل تھا اور آپ کا پتہ ہے کہ بٹا مزدور جو ہوتے ہیں وہ صبح تین بج اٹھ جاتے ہیں صبح تین بج اٹھنا جواب کر کے آنا دس بج گھر آنا اور دس بج کے بیش میں انہوں نے ہمیں اسکول بھی چھوڑ کر آنا یہ بڑا تف تھا ان کے لیے آپ کے والد صاحب کو بہت بڑی ایفرٹس رہی آپ کی گروومنگ میں آپ کی سٹیڈی میں آپ کی اپنی روٹین کیا تھی یا کس طرح سے آپ کا دلچسپیاں تھی شوق تھی گیمز تھی وہ کیا تھی میں وہی بتانے لگی تھی آپ کو کہ میرا خود بھی بہت شوق تھا کہ میں ایک ٹیچر بنو اور شروع سے یہی تھا کہ میں نے ٹیچر ہی بننا ہے تو خدا کا شکر ہے جب خدا نے استعمال کے لیے ایٹ کلاس میں میں تھی جب میں نے اپنے ہی سکول میں تعلیم حاصل کی اور جب میں ایٹ کلاس میں تھی تو خدا نے مجھے میرے ہی سکول میں مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جو بچے تھے ہمارے پاس کوئی سٹاف نہیں ہوتا تھا سکول میں پڑھانے کے لیے تو خدا نے تھوڑا تھوڑا مجھے استعمال کرنا شروع کیا بچے آتے تھے ہم نے بہت سارے باہر سے ٹیچرز بھی رکھے ہوئے تھے لیکن وہ کسی اور ایریا سے آتے تھے تو جب ان کے لیے وہاں آنا بہت مشکل تھا کئی بار وہ ریگولر ہو جاتے تھے کئی بار وہ بیچ میں چھوڑ جاتے تھے تو بڑی پرابلمز ہوتی تھیں بچوں کے اگزام ہوتے تھے بچوں کے پیپرز بغیرہ لینے پڑتے تھے تو بڑا مشکل ہوتی تھی پھر خدا نے مجھے کھڑا کیا اور میں ایٹ کلاس سے ہی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں نے ان کے ایوین کو لے کے آگے چل رہی ہوں اور میں بچوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھاتی رہی پھر ایٹ کلاس کے بعد میں نے نائندھ کلاس میں آئی تو تھوڑا سیکسپیرینس بھڑھنا شروع ہو گیا میرا پھر ایسے ہی ٹیلی میں ایٹ کلاس سے ہی پرائیوٹ پڑھنا شروع ہو گئی تھی بڑا مشکل تھا میرے لیے جو میں ایٹ کلاسز پاس کر لی تھی وہ بہت مشکل سے کی تھی آپ کو ساتھ پڑھ بھی رہی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی جی ایسے ہی ہے میں نے اکیڈمی جائن کی ہوئی تھی تو اکیڈمی بھی بہت میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ میں پروپر سٹڈی کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی اور میرے جو ٹیچرز تھے وہ مجھ سے ناراز ہوتے تھے لیکن میرا ایک فاکس تھا کہ میں نے اسکول کو آگے لے کے چلنا ہے اسکول کو بھی چھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ ویہن جو ہے یہ ایک اچھا کام جو ہے یہ پیچھے نہ رہ جائے اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے تو خود بھی پڑھتی رہی بچوں کو بھی پڑھاتی رہی اور آخر کار میں میٹرک تک جب آئی تو میری سٹڈی جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ فائنینچل یشوز بھی تھے ایون کہ میرے والی سب کے پاس یہ سکول اتنا فورڈ نہیں کر رہا تھا کہ میرا جو اڈمیشن وغیرہ وہ ہو سکے تو دو تین سال کے بعد میں چھوڑ دی پڑھائی بچوں کو صرف ٹائم دیتی رہی تو خدا نے ایک بندے کو میرے لیے بھیجا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایزے سمجھ لیں کہ خدا نے فریشتہ بھیجا کہ میں سٹڈی نہیں کر سکتی تھی لیکن خدا نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ میری سٹڈی کو جو آگے بڑھا سکے کنٹینو کروا سکے انہوں نے آپ کو سپانسر کیا تھا کہ آپ مزید آگے بڑھا سکے تو پھر ایمے تک انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرا ہر سال وڈمیشن بھی دیتا ہے ایون کہ مجھے بوکس وغیرہ میری اکیڈمی کا مجھے کمپیوٹر کورس انہوں نے کروایا تین ماہ کا یہ بہت بڑا ایک موجزہ ہے کہ ایسا خاندان جہاں پر وسائل نہیں ہیں مالی مشکلات ہیں ٹائم مینجز کرنا بڑا مشکل ہے اور جب آپ کی لگن سچی ہے آپ کو محنت کرتے ہیں تو خدا آپ کے لئے ایسی راہیں نکالتا ہے خدا آپ کے لئے ایسی رسائل مہیا کرتا ہے تاکہ آپ آپ نے کہا کہ میرٹر کے بعد آپ نے بریک کیا اور پھر خدا نے آپ کے لئے ممکن کیا کہ آپ ماسٹرز کمپلیٹ کر سکے یہ خدا کا بہت بڑا فضل اور شکل گزائی کی بوایت ہے سو ویورز آپ نے ہماری بہن کی اس گواہی سے یہ سنا کہ مشکلات کے باوجود خدا نے ان کو قائم رکھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں اور خدا ناممکنات کا خدا ہے خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ وہاں سے ہمیں مہیا کر سکتا ہے جہاں سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اس لئے ضرور خدا پر بھروسہ رکھ کے محنت کیجئے گا اور اپنی تعلیم کو ضرور جاری رکھیں اگر آپ کو کسی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سٹڈی کی آپشنز موجود ہیں سو میں آپ سب کو ضرور انکرش کرنا چاہوں گا کہ تعلیم میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی جو سٹڈی ہے اس کو ضرور کانٹیو رکھیں سو خدا آپ کے ساتھ ہو یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے سو کہیں ما جائیے گا دیکھتے رہے گا ہوشانہ ٹی جی جب بلسی تابہ ہوشانہ ٹی وی پر پروگرام وائل بیداری دیکھ رہے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہن سے کہ کس طرح مشکلترین حالات میں بھی جب مالی مشکلات بھی تھی اور ایک بیک ورڈ ایریا تھا لیکن اس کے باوجود ان کے والد صاحب کی ایک وی ان تھی خاص ہو پر یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں ہماری کمیونٹی کے ان کو ایجوگیٹ کیا جا سکے ان کو تعلیم دی جا سکے تاکہ جو مشکلات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بچے نہ دیکھیں ہماری جو نئی نسل ہے اور نہ صرف اپنا ان کا خاندان بلکہ ان کی یہ خواہش اور وی ان تھی کہ اس پورے علاقی کی جو کمیونٹی ہے اس کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور وہن بابرا صادق آپ نے اس وی ان کو کیا اور اس کو لے کر آگے چلتی رہیں سو ٹیچنگ کا ایکسپرینس کیسا رہا یہ ایزی ہے مشکلہ کیا ہے اس سے بھی بہت اینٹریسٹنگ بھی ہے اور جوڑوٹس سکھ رہا ہے وہ خود بھی بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے ایک پڑھنا یا ڈگری حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ٹیچنگ کرنا یہ بہت اہم ہے بہت اچھا یہ پیریڈ ہے میرے خیال سے آپ کا جو سکول تھا اس میں زیادہ مسیحی بچے تھے اور یہ مسیحی کالونی تھی مسیحی ایریا تھا کیا آپ نے فیل کیا جو ہماری کمیونٹی کے اندر پیرنٹس کا اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کے حالے سے انٹرسٹ ہے کس حد تک وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے یہ بہت اہم پیسٹن آپ نے کیا ہے بردر جو بہت شکریہ اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں کسی کو ڈگریڈ یا کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کہنا چاہتی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے کرسٹن کمیونٹی کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں خاص طور پر جو بیک ورڈ ایڈیاز کے ہیں باقی لوگوں کی میں بات نہیں کر رہی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچیوں کو کام کروالے پر ہاناک اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے آخر کار تو اس نے کام ہی کرنا ہے گھر کے یہ ان کی سوچ ہوتی ہے اور لڑکے ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ بڑے ہوں کام کریں جو آپ کریں اور اپنے والد کا ہاتھ بیٹا ہے یہ زیادہ ارنگ کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے گھر دور ٹو دور جا کے گھروں میں جا کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ تعلیم بہت اہم چیز ہے چونکہ میرے فادر جو ہے وہ ایک پاسٹر ہے اور جب وہ ویزٹ کرتے تھے تو وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایڈکیشن کے لیے بھارتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اگر آپ اچھا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے اگر آپ انپرڈ ہیں تو بچے بھی انپرڈ رہ جائیں گے تو یہ خاندان جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہے تو ہم جدھر ہیں وہیں کہ وہیں رہ جائیں گے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو آپ اچھے سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو تو پھر اس کے لیے آپ کے بچوں کو تعلیم دلوانا بہت اہم بات ہے تو ایسے ہم نے بھی وزٹ کرنا ان کے ساتھ انہوں نے بھی وزٹ کرنا بہت سارے لوگ جو ہیں وزٹریز کے لیے آگری ہوگے اور خاص جو چیز ہے مین جو ایشو ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے پیسہ لگائیں گے لیکن بچے کی تعلیم پر پیسہ انویسٹ کرنا وہ پسند نہیں کرتے ان کو یہ عدد ہے کہ چلو سادک صاحب جو ہیں وہ فری سکول انہوں نے بنایا تو چلو ہمارے بچے جو ہیں وہ فری ہی تعلیم حاصل کریں حالانکہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ان کو دینا پڑتا ہے لیکن وہ بھی نہیں دیتے وہ بلکہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باس پڑ جائیں کسی طریقے سے نہ ہمیں بکس لینی پڑے نہ ہمیں ان کی فیسیز لینی پڑے یہ سوری تو سی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ نے قویسٹن کیا کہ پیرنٹس کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں بلکل کسی نے کہا کہ ہم دوستوں کی کتاب میں مہنگی لگتیا لیکن ہزاروں کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو لے کر لیتے ہیں اگر شادی بیا کوئی حقیقہ یا کچھ ایسا ایونٹ آگیا گھر پہ انہوں نے قرضہ اٹھا لینا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ایک ایونٹ رکھا گیا ہم نے یہ کرنے کرنے ہمارے عزت نہیں رہتی یہاں پہ اگر نہیں کریں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے خاندان کے سامن لیکن یہ نہیں ہمارے والدین نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اپنے بچہ ہمارا بچہ انپڑ رہ جائے گا اگلے کا بچہ پڑ جائے گا تو ہمارے بیشتی ہو جائے گی یہ نہیں فیل کرتے ہیں یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے عزت جو ہے نا وہ پیسے کے وسیلے سے ہونے چاہیے ہمارے عزت ہونے چاہیے کہ ہم نے اچھا استعمال کیا ہم نے بہت اچھا ان کے ساتھ بھرتاؤ کیا یہ اہم بات ہے کہ پیسہ پہلے بچے کی تعلیم پر لگے اگر کوئی کا شادی بھی رہ بھی جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بعد میں دیکھتے رہیں جب فیوچر اچھا ہو جائے گا جب آپ کا بچہ اسٹیبلش ہو جائے گا جب آپ کا بچہ کسی جگہ پر پہنچ جائے گا تو پھر یہ سارا کچھ بہ آسانی ہو سکے گا سو اس ٹرگل کے ساتھ ساتھ جو خدا کے ساتھ چلنا ہے وہ آپ کا کیسا رہا آپ نے مسیح کو کیسے قبول کیا اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد چرچ میں کون سی خدمات رہی آپ کی جب میں نے دوہزار دس میں مسیح کو قبول کیا اور بہت زیادہ چینجنگ لائف میں آئی اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے وہیں سے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اسی سال اسی مہینے میں خدا نے مجھے پاکرو کا بپتسمہ دیا اور سب سے مہین چیز یہ تھی کہ میں اس چھوٹی سی ایج میں خدا نے مجھے ایک رویا دی کہ اپنے لوگوں کو اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میں بزرگوں کو ہم نے ایک دعایا گروپ بنایا جس میں آنٹیاں تھی ہم دو بہنیں تھی تین بہنیں تھی تو ہم نے پانچ سی بہنوں سے دعایا گروپ کا آغاز کیا ہمارے چرچ میں بہت کم لوگ تھے بیس لوگوں کو ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا خدا کی حضور کہ خداون اس مہینے بیس لوگ ہمارے چرچ میں آئے بیس سے ہم نے سٹارٹ لیا پھر ہم پچاس تک گئے پچاس سے پھر ہم سو تک گئے اور یقین جانئے کہ خدا ایسے کام کر رہا تھا کہ مہینوں میں ہی خدا نے ہماری کلیسیاں بڑھا دی اور ہمارا چرچ جو ہے ناصرت کلونی میں مدر چرچ ہے اور سکول بھی مدر سکول ہے وہاں پہ تو خدا نے بہت زیادہ استعمال کیا ایک ہی سال میں بہت زیادہ کلیسیاں ہماری ہو گئی تو یہ سارا جلال زندہ خداون کے نام کو جاتا ہے اور اتنی ہی سالوں میں دہ ہزار دس میں ہی ہم نے کیا کیا ہم نے چرچ کے لیے جگہ خریدی اور تقریباً پندرہ بیچ سال چرچ کی جگہ ہم نے خرید لی تھی دو ہزار دس میں اس کے بعد جو ہے وہ چرچ ویسے پڑھا رہا ویران ہی پڑھا رہا نہیں تعمیر کر سکتے تھے کوئی ہمارے پاس سورس نہیں تھے سو خدا نے ہمیں پھر چرچ بنانے کے لیے بھی ہم بہنوں کو استعمال کیا میں تھی میرے ساتھ چند بہنیں تھی چند آنٹیاں تھی وہ ہم نے ڈور ٹو ڈور ویزٹ کر کے کہ خدا کا گھر بن رہے پلیز ہماری ہلپ کریں جہاں جہاں ہمیں دیکھتا تھا کہ یہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے ہم وہاں جاتے تھے اور دو دو چار چار دین ہم وہاں پہ سپینڈ کرتے تھے اور ہدیہ جو تھا وہ کٹھا کر کے لاتے تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ ہم مصری لگا لیتے تھے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اب ہم ان کو پیسے کہاں سے دیں گے سو ہم ویزٹ کے طرح جب ہم ویزٹ کرتے تھے پھر ہم لے کے آتے پیسہ مصریوں کو دیتے تو یہ بڑا ایک نہ مشکل لگتا تھا لیکن ایک راہت سی بھی تھی کہ دیکھیں ہم خدا کا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی اور یقین جانئے کہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے تو اسپیشلی میرے لیے کیونکہ میرے ساتھ تو بزرگ ماں ہوتی تھی میری والدہ میرے ساتھ ہوتی تھی کئی بار بہت ساری بہنیں ہم میں اکیلی ہوتی تھی میرے ساتھ میں دوسری بہنوں کو لے کے جاتی تھی ڈیفرنٹ علاقوں میں میرے ساتھ دوسری بہنیں جایا کرتی تھی اور مارٹنپور میں جب ہم لوگ ویزٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بہن تھی انہوں نے مجھے نہ تنزیہ باتیں کی مجھے وقت ہی بہت دکھ ہوا میں نے کب میں نہیں ویزٹ کروں گی لیکن خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا اگر تو نہیں کرے گے خدا نے یہ تجھے کام سونپ ہے تو یہ کر تو لوگوں کو نہ دیکھ تو پھر میں نے اس کے بعد میں نے اس سے زیادہ خدمت کرنا شروع کرتی میں نے اور زیادہ علاقوں میں میں ایک دن میں دو دو تین تین علاقوں میں جاتی تھی اور میں اپنے چرچ کے لیے میں پیسہ ہی کٹھا کرتی تھی اور وہ پیسے کے وسیلہ سے خدا کا شکر ہے کہ دو ہزار پانچ میں ہمارے جو بلڈنگ تھی وہ کھڑی ہو چکی تھی اور یہ سارا جلال اس زندہ خداوند کے نام کو جاتا ہے چند سال تو ہمیں لگے لیکن خدا نے آخر کار ہمیں کامیابی دی اور ویزٹ کرتے کرتے جب میں باگڑیاں چھوک لاہور میں میں ویزٹ کر رہی تھی ایک بہن نے میرے لئے دعا کی کہتے کہ بیٹا اب آپ سو سو رپیہ دس دس رپیہ پہ اکٹھے کر رہی ہو تو خدا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے بہت بڑا کام کرے گا اسی مہینے کے انڈ پہ خداوند نے ایک ایسے عظیم شخص کے ساتھ میری ملاقات کروای اور انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ ٹریننگ کر رہی تھی اڈلٹ ایڈکیشن کی ٹریننگ کے لیے میں گئی میرے پاس ایک کوپی بھی تھی جس سے میں دور ٹوڈ ویزٹ کرتی تھی وہ میں وہاں پہ لے کے گئی میں نے سوچا کہ میں اپنے جو میرے ٹیچرز ہیں میری دوستیں ہیں میرے جاننے والے عزیز ہیں میں ان سب کو یہ پیج دوں گے کہ آپ لوگ جو اپنا حدیعہ جو ہے وہ خدا کے گھر کے لیے دیں تو ایسے کرتے کہ راتیں میری ملاقات سر سے ہوئی تو سر نے آگے بھڑے سر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے ڈیمانڈ کی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہو یا کیا آپ کی سوچ ہے میں نے ان کو بولا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو چرچ ہے وہ دیواریں اس کی بن گے سٹرکچر کھڑا ہو چکے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی چھت ڈالیں چھت کے لیے ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے کہ ہم چرچ کو بنا سکیں فوراں ہی انہوں نے کہا کہ کتنے آپ کو پیسے میں یہ بتا رہے ہوں اس لیے کہ یہ بہت یادگر بات ہے میں اس کو کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکتی کہ ہم کتنے مشکل میں تھے اور خدا نے ہمارے لیے کیسے اس راستے کو ہموار کیا جتنی بھی اس چرچ کے لیے فند ریزنگ تھی خدا نے آپ کو استعمال کیا اس کے ساتھ جو کلیسیا کی روحانی ترقی ہے اس میں کیا آپ کا کردار رہا ہے اس میں میں نوجوان بہنوں کے لیے میرا ایک بڑا شوق تھا اور خدا کی طرف سے دل میں ایک بہت لگن تھی کہ میں اپنی بہنوں کو آگے لے کے چلوں اور جب سے ہمارے چرچ کا آغاز ہوئے تب سے لے کر میں گھو چھوٹی تھی لیکن میں پھر بھی اپنے سے بڑی ایج کی بچیوں کو ہنڈل کرتی رہی ہوں ان کو دعایا ٹیم میں لے کر آنا ان کو خدا کے بارے میں سکھانا ایون کہ میں وومن منسٹری رن کرتی تھی اور میں ان کو کلام سناتی تھی خدا کے کلام کے بارے میں ان کو بتاتی تھی بائبل کے جو بیسک تعلیم ہے وہ ان کو دیتی تھی جو سنڈے سکول میں دی جاتی ہے تو اس کے طرح میں نے بڑی بچیوں کو بہنوں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے ساتھ بہت ساری بہنیں ایک وقت دیا کہ بہت ساری بہنیں میرے ساتھ تیار ہو گئی تو آپ کی جو چھر چھر میں خدمت رہی یا آپ کی سکول کی خدمت رہی اس کے بارے میں بطا جائے گا اس کا فروٹ یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے چھر چھر کے بارے بتانا چاہتی ہوں چھر میں جتنے بچیوں کو میں نے تیار کیا اور آج خدا کا شکر ہے وہ میریڈ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور وہی چیز جو ان کے سکھائی گئی تھی کہ ہم نے کیسے کرنا ایک اچھی عورت کو کیسے ہونا چاہیے یا ایک اچھی لڑکی کو اپنے خاندان میں یا اپنے معاشرے میں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے وہ بھی آگے اس کام کو کنٹینیو کر رہی ہیں تو یہ سارا جلال خداون کے نام کو ہے اور اگر سکول کے طرف ہم جاتے ہیں تو سکول سے خداون نے ہمیں تیس سال تقریبا ہو چکے ہیں سکول کو تو سکول کے ذریعے خداون نے بہت سارے سٹورنٹس کو اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی بیسک تعلیم ہم نے ان کو دی اور بیسک تعلیم کے طرح دیکھیں کہ بیسک تعلیم بہت معینی رکھتی ہے تو اس تعلیم کے وسیلہ سے بچے جب آگے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد خدا کا شکر ہے کہ پانچھے ہمارے ایسے سٹورنٹس ہیں جو پاسبانی خدمت کر رہے ہیں اور تین چار سٹورنٹس ایسے ہیں جو اچھی پوسٹ پر گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو یہ بھی سارا کریڈٹ سارا جلال سارا ہونر ہمارے خداون کو جاتا ہے کیونکہ یہ خداون نے ممکن کیا اور ہم نے کیا ہم بزاتے خود خود کچھ نہیں کر سکتے تھے سو خدا کا شکر ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کے لیے وہ بہت با برکت ہیں بہت اچھی انہوں نے اس ایریا میں بہت اچھے گھر بنا لیے ہیں بہت اچھی سہولیات ہیں ان کے پاس تو یہ خدا کا شکر ہے اس بات کی خدا کا شکر ہے بہت بہت شکری آپ کا آپ نے ہمارے شکری وقت دیا اور میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو اس وقت میں ہوشانہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا بڑا خدا ہے خدا کی قدرت بہت بڑی ہے ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھیں اور مشکلات سے گبرائیں نہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا پر بھروسہ رکھیں آگے بڑے محنت کریں اور خدا آپ کی محنت کو برکت دیتا ہے سو آئیے ہم دعا کریں اکادر مطلق خدا ہم شکر گزار ہیں خاصوں پر ہوشانہ ٹی وی کے لیے بیداری روائیول پروگرام کے لیے ساری ٹیم کے لیے اور خاصوں پر بہن بابرا صادق کے لیے اور ان کی ساری اس محنت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا میری دعا ہے جتنے عزیز بھائی اور بہنیں اس وقت میں دیکھ رہے ہیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو مالی جسمانی روحانی خاندانی اور تعلیمی برکات عطا کرنا تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے مسیح کے نام سے آمین سو ویورز پروگرام کا وقت ختم ہو چکا آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی